ہم 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 سارے جہاں سے اچھا ہندہ میں بجنور سے ہی تعلق رکھنے والے ایک نوجوان شاعر سے گزارش کرتا ہوں میری گزارش ہے باکر بجنوروی صاحب سے اس شیر کے ساتھ کہ شاک سے ٹوٹے ہیں گلدان میں ہم ہی ہوں گے شاک سے ٹوٹے ہیں گلدان میں ہم ہی ہوں گے تیری خاضر صدا نقصان میں ہم ہی ہوں گے اور تم ہمیں دھول سمجھ کر نظر انداز کرو یہ رکھو یاد کے طوفان میں ہم ہی ہوں گے یہ رکھو یاد کے طوفان میں ہم ہی ہوں گے آئیے دوستو آج کے اس مشاعرے کو حمدم میڈیا چینل کے ذریعے کوریج کیا جا رہا ہے اور حمدم میڈیا چینل کے مالک مہترم جناب عبار حمدم صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں اور میرے بہت ہی عزیز دوست سیتہ پور سے چل کر تشریف لائے مہترم جناب جعوید صاحب بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور شکیل بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں عبدالوحاب نور صاحب بھی ہیں میں کس کس کا نام لوں بیرال جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہیں کہ آج کا یہ مشاعرہ جو ہے عبار حمدم صاحب کی بیٹی کی شادی کے موقع پر منقل کیا جا رہا ہے میں چار مصرے بیٹی کے حوالے سے آپ حضرات کی شدمت میں رکھتا ہوں سمات فرمائیں واقعی بیٹیاں ہوتی ہے خدا کی رحمت واقعی بیٹیاں ہوتی ہیں خدا کی رحمت جس کے بھی گھر میں ہوں گھر بار بدل جاتا ہے جس کے بھی گھر میں ہوں گھر بار بدل جاتا ہے باپ سے ملتی ہے شوہر سے اجازت لے کر بیٹی رخصت ہو تو حق دار بدل جاتا ہے کیا ہے؟ بہت خوبی بہت شکریہ بھائی بہت بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ بھائیم جی 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 میں عطا کرتا ہوں آپ کی محبتوں کا خائل ہوئی جی میرے بڑے بھائی جعویس ساحل صاحب کا حکم بار حمدم صاحب کا میں دوبارہ حاضر کرتا ہوں خالید گوھر بھائی دیکھیں ذرا ڈاٹ صاحب آپ کی طور پر توجہ چاہوں گا تھوڑا سی واقعی پہ پیاں ہوتی ہے خدا کی رحمت جس کے بھی گھر میں ہوں گھر پار بدل جاتا ہے باپ سے ملتی ہے شوہر سے اجازت لے کر بیٹی رخصت ہو تو حقدار بدل جاتا ہے واہ 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 کیا باپ ہے واہ 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 شکریہ چار مشرق قومی اکتا کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں ہمارے ہاتھ میں دیکھو کوئی شمشیر تھوڑی ہے ہمارے ہاتھ میں دیکھو کوئی شمشیر تھوڑی ہے بیان کرتے ہیں درد دل کوئی تقریر تھوڑی ہے ہمارے ہاتھ میں دیکھو کوئی شمشیر تھوڑی ہے بیان کرتے ہیں درد دل کوئی تقریر تھوڑی ہے اسے ہندو مسلمان دونوں نے مل کر سوارا ہے کسی کے باپ کی ہندو ستاں جاگیر تھوڑی ہے کسی کے باپ کی ہندو ستاں بہت بہت شکریہ شاکیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں پر استاشایر مہترم جناب شاکیل سکندر بادی میں تشریف رکھتے ہیں مجھے ان کی بھی دعائیں ملی میں ان کا بہت شکر گزار ہوں دوبارہ حاضر کرتا ہوں دوستو کیونکہ فیرز بہت طویل ہے اور بہت دور دور سے شہرہ ایک گرام یہاں پر تشریف لائے ہیں میں چاہتا ہوں کہ بہت کم وقت میں اپنا کام ختم کر دوں میں ایک بار حاضر کرتا ہوں دوبارہ آپ حضراتی خدمت میں رکھتا ہوں سمات فرمائیں ہمارے ہاتھ میں دیکھو کوئی شمشیر تھوڑی ہے بیان کرتے ہیں درد دل کوئی تقریر تھوڑی ہے اسے ہندو مسلمہ دونوں نے مل کر سوارا ہے کسی کے باپ کی ہندو ستاں جاگیر تھوڑی ہے چار مشرے جاوید بھائی پڑے جو وقت برا تو سنبھال دیتا ہے خدا ہر ایک مصیبت کو ٹال دیتا ہے بیان کرتے ہیں بیان کرتے ہیں زمزم نکال دیتا ہے ایک غزل کا مطلع اور چنہ شعرہ حضراتی خدمت میں اسے بات کی زحمتیں تماما زمزم نکال دیتا ہے زرف ایسا ہے ستم سہ کے بھی کم بولتے ہیں زرف ایسا ہے ستم سہ کے بھی کم بولتے ہیں زرف ایسا ہے ستم سہ کے بھی کم بولتے ہیں موج خون سر سے گزرتی ہے تو ہم بولتے ہیں موج خون سر سے گزرتی ہے تو ہم بولتے ہیں آخری شعر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں یہ الگ بات کے اظہار نہیں کرتے لوگ یہ الگ بات کے اظہار نہیں کرتے لوگ مسکراتی ہوئی آنکھوں میں بھی غم بولتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت واہ واہ